نمبر پہ سی پی آر کیا ہے سی پی آر کارڈیو پلمنری ری سیٹیشن یعنی کہ جس بندے کا دل اور سانس بند ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے اس کو کیسے چیک کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو پریکل کر کے دکھائیں گی جب کسی بندے کا دل بند ہو جائے تو ہم نے کرنا ہے سی پی آر کارڈیو پلمنری ری سیٹیشن یعنی کہ ایک بندے کے دل کو ہم نے مصنوعی طریقے سے اس کو بحال کرنے کی کوشش ہی کرنی ہے اور تیسے نمبر پہ ہے کنٹرول بلیڈنگ کسی بندے کا بلاڈ ضائع ہو رہا ہے تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے دیکھ ایک بندہ اس کی یہ بازو ہے یا ٹانگ ہے کوئی بھی حصہ ہو سکتا ہے جسم کا وہ خون سے لکھ پاتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس جگہ کو ٹریس کرنا ہے پینٹ سے کہ خون کہاں سے آرہا ہے دیکھو نا میری بازو جا ہے یہ خون سے لکھ پاتا ہے میں اس کو وہیں پہ سارے پڑنی کر لیتا ہوں تو اس کو کوئی فیدہ نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ وہ پینٹ جیا ہے وہ تلاش کریں گے دیکھیں میرا یہاں سے بلیڈنگ ہو رہی تو یہ ہم پہلے اس کو پینٹ اوٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے بالکل آپ کے پاس ہاتھ ہے اللہ پاک نے دی ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ڈائریکٹ پریشہ کریں گے کیا کریں گے بند کریں گے دیکھو نا ایک پیپ ہے اس سے بانی نکر رہا ہے آپ اس کے اوپر ہاتھ دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے وہی مثال ہے جب آپ اس کے اوپر پریشہ دیں گے کہ خون کیا ہو جائے گا رک جائے گا اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ ساف کپڑا ہے رنوال ہے دھوتی ہے تو اس چیز کے ساتھ آپ ایزی پٹی کے طور پر استعمال کریں گے اس کے اوپر ہاتھ دیں گے اور اس کو ساف کر لیں گے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے جب بندہ کہیں گرتا ہے تو وہاں پہ جرسیم کی ہوتا ہے ساف بھی ساتھ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ کپڑے کے ساتھ ڈیٹ پریشہ دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ون ون ٹوٹو پہ کار لازمی کرنی ہے ون ون ٹوٹو کو نہیں بھولنا چاہے آپ اس کو فاسٹے دے رہے ہیں جو کچھ بھی کار رہے ہیں ٹھیک ہے کنٹور بریڈن کے بارے میں ہو گیا مزید آپ کو اگر کسی بندے کا کٹ دیپ ہے گہر ہے تو اس وقت میں آپ نے کہا اس کے اوپر کٹ پٹی ویسے نہیں کرنی جو کپڑا آپ کے پاس ساف ہوگا نائنٹی کے انگل پیس ترہاں کپڑا اس کے اندر کار دینا ہے زخم گندہ اگر آپ اس کو پٹی اوپر کار دیں گے وہ ڈریکٹ اس کے ٹائج نہیں کرے گا جس ویسے بلات نہیں رکے گا کپڑے کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ اس کے اندر کٹ دیں گے اور اس کے اندر کٹ دیں گے دیکھو آپ کو پٹی کار دیں گے اس کے باوجود بھی بلات جو ہے اس کا رک نہیں رہا تو اس کے اندر کپڑے کا مزید اضافہ کار دیں گے اوپر تاکہ اس کے اوپر پریشر اور بڑے اور خون جائے وہ رک جائے اور اس کے اوپر اگر پھر بھی نہیں رک جاتے آپ دون ہاتھ اس کے اندر کٹ دیں اس کے اوپر وہ کیا ہوگا کہ اس کے اوپر اور دباؤ آئے گا اور خون جائے وہ آٹومیٹیکلی رک جائے گا ٹھیک ہے اور چوتھے نمبر جو ہمارا ہے وہ ہے کرونا دیکھو پچھلے سال پوری دنیا میں کرونا کی بابا پھیلی رہی ہے تو اس کی کیا علامات ہے جس بندے کو کرونا ہوتا ہے اس کو زکام اور ٹمپریچر ویڈتے ہی رہتا ہے ٹمپریچر یعنی جس طرح بخار ہونا اس کو ٹمپریچر کے بولتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے مین جو ہوتا ہے اس کی کیا ہوتا ہے اس کے سانس جو ہوتا ہے وہ پھولنے شروع جاتا ہے اس کے لئے ہمیں آلٹرنیٹ ضرورت ہو دیا ہے اکسیجن کی اور اس کی حفاظی تدابید کیا ہے جس بند ہے کہ کرونا وہ آپ اس کے چھین فٹ کے فاصلے پہلانے چاہئے اور اس کو ایک تو ٹو ٹاچ نہیں کرنا چاہئے چاہئے آپ اس کے آنپا جمگتہ بنا لیں آپ اس کی ٹیٹمنٹ کریں گے ٹیٹمنٹ کیا کرنی آگے وہ مین ہمارا جو فوکس ہے آپ لوگوں اس ٹیٹمنٹ سے نہیں ہیں جب بھائی آپ کے سامنے ٹیٹمنٹ کریں گے آپ لوگوں نے اس ٹیٹمنٹ پر سوکس کرنا ہے سب سے پہلے یہ بندہ بیہوش ہوا آپ سے ایک دور بیٹھ لیں یعنی یہ بندہ آپ کے دمیان میں بیٹھا تار بیہوش ہوا ہے ہمیشہ جو بیہوش پیشنٹ ہوگا جس کا آپ نے سی پی آر کرنا ہے اس کے ہمیشہ آپ نے رائٹ سیٹ پر بیٹھنا ہے دائیں طرف بیٹھنا ہے سب سے پہلے بائی دائیں طرف بیٹھیں اور اس کے بعد آپ نے اس مریض کا رسپونس چیک کرنا ہے وہ ہو سکتا ہے مریض نہیں بیہوش ہوا آپ کی بات سن سکتا ہو جواب دے سکتا ہو سب سے پہلے ہمیشہ آپ نے بیہوش مریض کا میں نے سی پی آر سٹارٹ پرانے لگوں سب سے پہلے آپ نے اس کا رسپونس چیک کرنا ہے آپ سب چیک کریں اسلام علیکم بھائی جاند آپ کو کیا ہو یعنی سب سے سرے رسپونس چیک کریں آپ نے پکڑنا ہی تھپ تھبانا ہے اگر تھپ تھبانے سے کوئی رسپونس نہیں دیتا اس کے بعد ہمیشہ آپ نے ہمیشہ آپ نے یار رکھیں بجْ دھہنے پر دھگی اور کال کریں گے کال کریں گے کال کریں گے آپ نے نام بتائیں گے مومیل نمبر بتائیں گے مریض کی ایج بتائیں گے اور روکیشن اور چیز کمپلین آپ نے ہمیشہ بتانے تکہ جو عملہ آ رہا ہے مدنس پر ان کی مینڈ بھی ہو کہ بندہ یعنی بہوش ہے سورا ہارٹ ترک ہے یا کوئی ایکسیلنٹ پر ہے جب بندے کو آگے لگیا ہے بندے کو کرنڈ لگا ہے وہ ایک چیز بائنڈ میں بٹھا کر آئے گا کہ میں نے کس طرح کی مریض کی ٹیٹمنٹ کر دیئے وہ آپس میں دو عملہ ہوتا ہے وہ آپس میں ڈسکیشن بھی کر لیں گے اس حضر سے تو ابھی بھائی کال کریں گے آپ کے سامنے سب سے پہلے بھائی نے آپ کے سامنے رسپونس چیک کیا کوئی رسپونس نہیں تھا اس کے بعد بھائی نکال کر دیئے سال ڈبل 1 ڈبل 2 پر آپ نے ہمیشہ کرنی ہے کیونکہ آپ صبح بیجاب کے اندر ہیں اور بیجاب کے اندر ایک امرجنسی سرویس ہے وہ ہے ڈبل 1 ڈبل 2 ویسے تو ڈبل 5 ہے پولیس ہے پیٹرولنگ ہے لیکن جو انسانی جان ہے انسانی جان کے حوالے سے وہ ہے ڈبل 1 ڈبل 2 بھائی نکال بھی کی رسپونس بھی چاہییے ٹیسرین نمہر پر یہ سٹیک چیک کریں گے اور ایک بات ہمیشہ آپ کی ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے ہر بیہوش پیشنٹ کا سی پی آر نہیں کرنا صرف اس پیشنٹ کا جس کی سانس نہیں چل رہی اور دل کی دھڑکن نہیں ہے آپ وہ سب سے پہلے چیک کریں گے سانس اور دل کی دھڑکن اگر سانس اور دل کی دھڑکن دونوں نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا سی پی آر کرنا ہے یہ بھائی آپ کے سامنے چیک کریں گے یہ دیکھیں آپ کا کان جو ہے اس کے نار کے قریب ہو کیونکہ جس بندہ صحیح ہوتا ہے یعنی کہ جو اپنا دل بند نہیں ہوتا کیا سانس آ رہا ہوتا ہے اور آپ کا جو چہرہ ہے یہاں پہ انہیں جائیں یہ دیکھیں ابھی اس کی جو اچھاتی ہے رائز اینڈ فال ہو رہی ہے اچھا یہ علاق بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی سانس علاق بھی دیکھ سکتا تھا یہ دونوں چیزیں ایک وقت میں اس لیے کرنی ہے کہ مریض پہ ہوش ہے آپ نے کم سے کم وقت میں زدہ زدہ یعنی فوکس کرنا ہے کہ ٹیم کم زائے ہوتا بھائی نے سب سے پہلے رسپونس چیک کیا سب سے پہلے آپ ایک لینڈ لگائیں گے تمام لوگ لینڈ اس طرح لگائیں یہ کہاں آپ کی پسنی علاق رہی ہیں یہاں تک ایک لینڈ لگائے تمام لوگ کب آپ کو پرنککل نہیں کریں گے تو آپ کو صحیح کلیر نہیں ہوگا ایک لینڈ لگائی یہاں سے دوسری لینڈ جو آپ نے لگانی ہے وہ نپل لینڈ سے لگانی ہے کہاں سے نپل لینڈ اس کے اونپر نیچے لگانی کیوں کوئی ایک سائن ہوتا ہے تاکہ دل جو اس کے اونپر پریشا جائے جب ہم اس کو ایک لینڈ یہ یہاں سے دوسری لینڈ ہے دوسری لینڈ ہے نپل لینڈ سے جہاں یہ دونوں کراس کریں وہاں پہ ہم کمپریشن دیں گے یہ آپ کے سامنے بھی لینڈ لگائیں گے بھائی یہ دیکھیں ایک لینڈ میں نے اس لینڈ کو دیکھتے ہیں اس لینڈ میں دوسری لینڈ ہے یہ نپل لینڈ آپ کے پاس اوریجنل مریض ہوگا تو آپ نے اس کا کمیز جو ہے یہ کیا ہے لاک ہیں ٹھیک ہے ایک لینڈ لگائی اور دوسری لینڈ یہ دونوں یہاں پہ کراس کریں وہاں پہ دوسرے ہاتھ کی جو ہٹھے لینڈ پہ وہ نیچے ہونے جائی یہ دیکھیں دیان اچھا بھائی نے پاور رینڈ جو ہے میں آپ بھی دائیں میں اوپر رکھوں گا دوسرا اور جو میرا دوسرا ہاتھ ہوگا اس کی جو ہٹھے لی ہے وہ کراس والی لینڈ پہ آپ نے لگانی ہے یعنی ہمارا مین فاکس ہے ہم نے دل کو کمپریشن دینے ہیں وہ لینڈ آپ سیدھے لگائیں گے کمیز بشاکو تار دیں ریئر پیشنٹ کی پراپر لینڈ لگائیں اور مین آپ نے جو کراس جس دور پر کراس ہے وہاں پر ہٹھے لی رکھنی ہے دوسرا آپ کو لاکھ کرنا ہے اور جو کونی ہیں آپ کی ان میں خامنی ہونے چاہیے بلکل سٹیٹ ہونے چاہیے اور آپ کا جو بھزن ہے وہ پیشنٹ پر اپنے نہیں ڈالا آپ نے اپنے کندوں پر اپنے ڈالا ہے اور جو ریئر پیشنٹ ہوگا ابھی تو ڈمانسٹیشن کر رہے ہیں اس کے اندر اس کی گراند آپ نے ایک منٹ کے اندر اسے سو سے ایک سو بیس کمپریشن دلی سو سے ایک سو بیس کمپریشن اور اس کی جو ڈپت ہوگی گرائی ہوگی وہ ڈیرڈ سے دو اچوں نہیں چاہیے جو ریئر پیشنٹ ہوگا اور آپ نے سی پی آر کس وقت تک کرتے رہنا آپ نے اس وقت تک سی پی آر کرتے رہنا جب تک بندہ خود غوش بھی نہ جائے یا ڈبل 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 ڈو کی ایمولیس نہ جائے ہاں آپ بیٹھے ہیں دس بندہ بندے آپ نے ٹریننگ کیے ایک بندہ تھک گیا ہے دوسرا بندہ آجائے چینج ہو جائے لیکن آپ نے سی پی آر سٹارٹ کرتے رہنا ہے یہ دیکھیں ایک لین لگائی دوسری لین وہ وہاں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ دونوں لینے کراس کر رہی ہیں اور آپ کو جو جسم کا سارا وزن ہے وہ کندوں پہ ڈالنا ہے اور کونیا میں خام نہیں ہو چاہیے ایک 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 ابھی تو وزن نہیں ڈالا کمپیشن نہیں دیا آپ نے پراپر دینا ہے اور لگا تار دینا ہے ایک منٹ کندر سو سے سبیر کن یعنی آپ نے مین مصنوعی کری دیکھیں نا سی پی آر کیا ہے آپ نے نام اور نمبر بتانا رہے ہیں سب سے پہلے رسپانس چیک ہو گیا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ سانس اور دل کی دھرکن چاہتے ہیں یعنی آپ کے جو دیکھیں نا آپ بیٹھا ہیں بایاں کان بلکل نا کی سامنے اور نا کی سامنے رکھنے کا مقصد ہے یعنی اگر سانس لے رہا ہے اور جو آپ کا چہرہ ہوگا انکھی ہوگی وہ یہاں پر چھاتی کرنے چاہیے آپ پوزیشن بنائیں سب کے سامنے شابش اچھا بھی اس نے آپ لوگوں کے سامنے سانس بھی چاہتی چھاتی کا بڑا لگ چاہتی چاہتی ہے کہ آپ نے اس کا بلڈ ہر صورت میں کٹرول کرنا ہے اگر آپ اس کا بلڈ کٹرول کر لیں گے تو آپ اس کی جان بچا لیں آپ کو پہلے وزیز بتائیے ایک انسان جس نے ایک انسان کی جان بچے اس نے پوری انسانی کی جان سے جائے اب بھی تو چلے دیکھیں بے گیا ہے ہر چیز ہے موقع پر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ اپنے نیا کپڑوں کو جوڑا پینا ہوا کچھ بھی نہیں ہے تو یقین کریں آپ اگر ایک انسان کی جان بچانے کے لئے اپنی کمیزی پار دینا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے انسانی جان سب سے پہلے تو آپ کے ایک چیز بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ سب سے پہلے انسان آئے اور انسان کی جان ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو بتاتے ہیں یہ ایک بندہ ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوئے ہے بائی سے گرہ ہے میں موقع پر رہا ہوں آپ اس کوئی موقع پر رہا ہوں تو بائینا آپ کو پہلے کپی چیزیں بتا دیں سب سے پہلے آپ نے ہمیشہ میں ایک چیز چیک کرنی ہے بلیڈنگ کہاں سے ہونی ہے یعنی اس کا جو فون بے رہا ہے وہ بس جگہ سے بے رہا ہے ابھی میں نے دیکھا ہے اس کا بازو اور کمیز بلکل فون میں لگ پڑتا ہے تو میں نے یہاں سے پٹی سٹار نہیں کر دینی ہے فوراں میرا کام کیا ہے چاہے وہ شروار ہے کمیز ہے فوراں میں اسے اوپن کروں گا اوپن کیا میں چھوٹی یہ دیکھیں یہاں بار سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اچھا ابھی تو چلو دیکھیں بیگ بھی ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ارمال ہے فرض کہیں یہ آپ کے پاس ارمال ہے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ارمار کا یہاں سے پکڑ لیا ہے اچھا ابھی پکڑ تو آپ نے لیا ہے ہمیشہ آپ نے بتائیے آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے ابھی میں نے پکڑا ساتھ میں نکال کر دی کال آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر کنٹرول کیا فوراں نکال گئی محمد انصر اقبال بات کر رہا ہوں ایک پیشنڈ ہے جو بائی سے گی رہا ہے اس کے بلیڈنگ ہو رہی ہے جو لوکیشن آپ کی بتانی آپ نے پرنامہ بتا رہا ہے اچھا ابھی بلیڈنگ نارمل ہے وہ تو کنٹرول ہے لیکن بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے پٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے کیا کہنا کسی سے دھتی وغیرہ لے لینے کچھ نہیں یہ فرض کریں میرے پاس یہ ارمال تھا میں نے اوپر رکھا یہ میں پاس اور محفر ٹائپ کچھ بھی چیزیں تو ابھی میں آپ کو بتا دیں یہ پٹی پٹی آپ نے کس طرح کرنی ہے اچھا آپ نے جو پٹی اوپن کرنی ہے ہمیشہ کرنی ہے اس کو اس طرح کرنا ہے بجائے اس طرح کرنی اس طرح نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ اس کو اس طرح رکھ کر اس طرح چاہے رومال ہو چاہے پٹی آپ کے بات یہ دیکھیں نا نیچے میں ہم اسی گاز پیس کہتے ہیں ویسے آپ نے رومال کنسٹ کرنا ہے لیکن ابھی بلیڈنگ ہو رہی ہے گاز پیس میں نے رکھا اوپر میں نے پٹی کی ہے لیکن پھر بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے میں کیا کروں گا دوسرا گاز پیس لے لگا یہ دیکھیں اچھا یہ تو ہے ایسا پیشنٹ جس کی بلیڈنگ ہو رہی تھی ہے لیکن اس کے بارک سے ایسا پیشنٹ ہے جس کے اندر گیرہ کٹ لگیا ہے آپ اوپر سے بشک جتنی پٹی کریں گے اس کی بلیڈنگ ہوتی رہی تھی جب تک آپ اس گیرے کٹ کے اندر اگر رومال صاف ہے تو میں نے سب سے پہلے کیا کرنا گیرہ کٹ ہے اس کی تین تک میں گاز پیش رکھوں گا جہاں تک ایزی ہو جا سکتا ہے جا بس کی تین